اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال آج کی اس ویڈیو کے اندر میں روز کی روٹین شیئر کروں گا پوری ڈیٹیل میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا مگر اندھیرہ بہت زیادہ ہے میں لائٹ آن کرتا ہوں تو پھر میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرتا ہوں تو دوستو آج دن کی میں ساری روٹین آپ کو بتاؤں گا کہ میں کون سی جگہ سوتا تھا اور کیا کھاتا تھا کیا پیتا تھا لائف سٹائل ڈائٹ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں پورا دن کیسے سپینڈ کرتا تھا ابھی تو میں اس بیڈ کی اوپر سوتا ہوں کیونکہ ابھی ٹھیک ہو چکا ہوں جب مجھے ویڈیو سیل آئیڈرو سیل کا اشیو تھا تو میں نیچے زمین پر سوتا تھا تو یہ ہے کہ ابھی میں تھوڑا فریش ہوتا ہوں اور پھر اس کے بعد ویڈیو سٹار کرتا ہوں دوستو یہ میں نیچے زمین پر سوتا تھا کبھی بھی میں جب مجھے ویڈیو سیل یا آئیڈرو سیل کا اشیو تھا تو کبھی میں بیڈ پر نہیں سویا ٹھیک ہے نیچے زمین پر ہی سوتا تھا اور یہ پلیسٹر کا بستر ہے یہ میں نیچے بچھا کے سوتا تھا اس کے آپ موٹائی چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو سردیوں میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے پر میں یہ ہی نیچے ڈال کے نیچے کارپیٹ بھی یہ ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں یہ ڈالتا تھا اور سرانے کی جو مٹائی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ سرانہ کتنا موٹ ہے ٹھیک ہے اور کتنا سوفٹ ہے ٹھیک ہے اگر اس کا پرس کرو گے تو یہ تک ہو جاتا ہے تو اس کےڑا با�반 میں بستر ہی کتا ہے وہ پلیسٹر کی مفتر ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ پلیسٹر کے مفتر ہے تaserدر psychicoop ہے تو یہ اتنا موٹا نہیں جو میں بستر یوز کرتا تھا وہ پولیسٹر کے بستر ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ پولیسٹر کے بستر ہے تو یہ اتنا موٹا نہیں پر سردیوں میں بھی یہ ہی میں پہنتا ہوں اور گرمیوں میں بھی مطلب میں یہ ہی یوز کرتا ہوں تو سردیوں میں مطلب سردی نہیں لگتی اس میں کیونکہ یہ کرم ہوتا ہے اگر آپ موٹا بستر یوز کرو گے موٹا کمبل یوز کرو گے تو اس میں نائٹ فائل کا ایشو ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو وہ تھوڑا ایوائیڈ کرنا چاہیے اور میں جو سوتا تھا وہ رائٹ سائیڈ پہ سوتا تھا ٹھیک ہے جب بھی رائٹ سائیڈ پہ میں سوتا تھا تو یہ لیکس کے درمیان جو ہے میں اس کو ایسے فول کر لیتا ٹھیک ہے ایسے رکھ لیتا تھا جب مطلب نئے نئے دین ہوئے تھے نا کیونکہ جب مجھے درد بہت زیادہ ہوتا تھا اور سوئلنگ بہت زیادہ پڑی بھی تھی ٹھیک ہے اور میری ٹانگوں میں بھی ہیوینیس فیل ہوتی تھی تو مجھے ڈل لگتا تھا کہ یہ ٹانگیں جو آپس میں بینڈ ہو جاتی ہیں تو اس سے جو ہے وینز بلوک ہوتی ہیں تو یہ میرے مینڈ کا ایک کونسپ تھا پر میں اپنی کیئر پوری کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہ ٹانگوں میں میں نے ایسے بستر رکھ لیا اور ایسے کر کے تو میں رائٹ سائیڈ پہ جو ہے میں سو جاتا تھا ایسے رائٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے تو آپ نے بھی یہ چیزیں کرنی ہے کہ جو نیچے آپ نے سونا ہے زمین پہ تلائی بچھا کے سونا ہے اگر تلائی تھوڑی موٹی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے پر کوشش کرو میٹرس کی اوپر نہیں سونا اور یہ جو اوپر آپ بستر لوگ ہیں وہ بھی جو ہے زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے اتنا پہنو کہ بس اس میں آپ کو گرمی نہ لگے ٹھیک ہے نارمل کہ آپ سردی سے بچ سکو تا کہ زکام بخار نہ ہو جائے اور سرانہ جو ہے وہ بھی بلکل پتہ ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے موٹا نہیں رکھنا تو یہ ہی تھا یہ روم ہے جس کے اندر میں مطلب ویڈیوز وغیرہ بھی بناتا ہوں اور سونے کا کام جو میرا ہے وہ بھی یہی پہ ہوتا ہے تو یہ بیٹ ہے اور یہاں جو مجھے ویڈے کو سیلتی تھی میں بیٹ کو چھوڑ کے یہاں نیچے سوتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا وہ میں نے کہا آپ کو بتا دو میں اس جگہ پہ سوتا ہوں یہ بیٹ ہو گیا اور یہ سو پڑے ہوئے تو میں سونے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں سونے سے پہلے کچھ ٹائم مطلب سونے سے کچھ دیر پہلے کیونکہ سونے میں یہی پہ ہوتا تھا تو میں تھوڑی ٹانگیں اوپر کر لیتا تھا ایسے اوپر کر کے اور پھر جو میں ایسے لیٹ جاتا تھا تھوڑی دیر کیلئے ٹھیک ہے تو میں آپ کو صحیح سے دکھا سکھوں شاید آپ کو صحیح نظر نہیں آرہا جیسا کہ یہ دکھیں یوں ٹھیک ہے یوں میں سوتا تھا تو یوں تقریباً پانچ سے دس منٹ سونے سے پہلے میں لیٹ جاتا تھا اگر موبائل بغیرہ یوز کرنا ہوتا ہے تو پانچ سے دس منٹ میں لیٹا تھا اس کے بعد میں اپنی ٹانگیں نیچے کر لیتا اور پھر میں بستر پہن کی اسی طرح اور پھر میں سو جاتا اور جب بھی سٹارڈن کے دنوں میں نائٹ فال بھی ہوتا تھا اور کبھی میں نے نائٹ فال کے لے کے مطلب ٹینشن نہیں لی ٹھیک ہے ہو گیا تو ہو گیا اپنی ہاتھ میں ہوتا ہے بندہ اگر کنٹرول کرے تو اس پہ کنٹرول بندہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے نیچرل ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو بس یہ کچھ چیزیں تھی اور باقی روز کا روز میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اپنی پوری کوشش کروں گا تو ابھی آگے کی جو روٹین ہے وہ میں آپ کو اٹھاتا ہوں کہ وہ میں کیسے کرتا ہوں تو ابھی میں مطلب اٹھا ٹھیک ہے یہ سونے کی جگہ آپ نے دیکھ لی ہر چیز میں نے آپ کو اٹھا دیا تو ابھی میں اٹھا اور اس کے بعد میں جاؤں گا دان پرش کرنے اور یہ میری تھوڑی جو داڑی ہے وہ تو ڈیٹرین کرنی ہے ٹھیک ہے حدث تھوڑی میری خراب ہے تو میں نے گئے ویڈیو بنا لوں تاکہ آپ کو سب کچھ میں کلیر کرتا ہوں تو دوستو میں ابھی واشوم آگے ہوں آہ تو جیسے کہ میں دان پرش کروں گا ٹھیک ہے حدث میری بڑی خراب ہوئی ہے کیونکہ اگزیم کی پیپریشن کر رہا ہوں تو اس وجہ سے اپنی سیٹ کی اوپر جو ہے وہ زیادہ میں فوکس نہیں کر رہا ہوں تو تھوڑی حالت آپ دیکھ سکتے ہو گا ہی ٹھیک ہے تو میں کروں گا ٹھوٹ پیش کب تلے جو ہے وہ بریش میں دھو کروں پھر جو ٹھوٹ پیسٹ یوز کرنا ہے وہ مینٹ والا مات یوز کریں ٹھیک ہے میں تو کولگٹ یوز کرتا تھا مگر یہ ابھی جو ہے وہ کلوز اپ یوز کر رہا ہوں تو جس بھی ٹھوٹ پیسٹ کے اندر مینٹ ہے وہ کلوز پیسٹ آپ یوز نہیں کر سکتے سہی بلکل گئے تو دوستو بریش میں نکال لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ٹھوٹ پیسٹ جو ہے جس ٹھوٹ پیسٹ کے اندر مینٹ ہو وہ ٹھوٹ پیسٹ آپ بلکل بھی نہیں یوز کر سکتے اور اس کے بعد میں کروں گا پانی اپنے لئے کروں گا اس میں لیمن ایڈ کرنا ہے اور ساتھ میں گرلک لینا ہے مگر اس سے پہلے جو میری حالت ثراب ہوئی ہے اس کو میں سیٹ اپ کرلوں وہ بھی چلے آپ دیکھ لیں اس ویڈیو کے اندر ایڈ ہی کر دیتا ہوں اپنی بن رہی ہے یہ ایک بہانہ مجھے مل گیا ہے کہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ بھی تھوڑا صحیح کر لوں یہ ماشینیں یہ میں یونس کرتا ہوں جو ڈاڑی وغیرے ٹرم کرتا ہوں جو ہے گھر میں ہی ٹرم کرتا ہوں باہر جا کے نہیں کرتا ٹھیک ہے ٹرمک 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 ٹرم ethics ٹرمک آپ نے اندر رہا ہے ٹھیک ہے تھوڑا ٹرمک ٹرمدة شیر dent بھے معیق جنگو میں اسے سیٹ کروں گا ٹھیک ہے تو ابھی یہ میں کلپ اتار ہوں گا اس سے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں بلکل زیرو نمبر کی جو مشین ہے وہ یہاں پہ لگاؤں بھا ٹھیک ہے یہ بھی میں نے کر لیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے یہاں سے یہاں تک میں نے زیرو کی مشین لگا ہے یہ اگر آپ قریب سے دیکھیں تو میرے چہرے پہ یہ بال نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی میں ہٹھاتا ہوں ٹھیک ہے تو اپنی کیر کوشش کریں کہ پوری کریں ایسے رف رف نہیں رہنا ٹھیک ہے تو جو میری کو سیل تھی تب بھی میں یہ کرتا تھا تو یہ بال جو میں ہٹھاتا ہوں وہ ہٹھاتا ہوں جی آپ سوچ رہا ہوں گے مشین سے پر مشین سے نہیں ہٹھاتا وہ میں ہٹھاتا ہوں جی ٹیوزر سے تھوڑے درد ہوتا ہے تھوڑے ٹائم بھی لگتا ہے تو یہ کہ سکن کلیئر ہو جاتی ہے اور بال آنے میں تھوڑے زیادہ ٹائم لگتا ہے اگر میں مشین سے کرتا تو آج نہیں تو کل صبح وہ بال پھر سے واپس آ جاتا ہے میں صبح کروں گے شام کوئی آپ کو فیل ہونے لگ جائیں گے تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے موسیقی 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 دوستو اس سائٹ سے بھی جو ہے وہ بار جو گئے کلیر ہو گئے ٹھیک ہے سکینڈ دیکھیں ہم کتنی ساپ ہو گئے تو یہ بار یہاں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے نیچرل ہے اس طریقے سے ویانت آتا ہوں کچھ لوگ مچین یوز کرتے ہیں پر میں جو ہے وہ ٹیوزر بیس بارک کرتا ہوں اس کے بعد جو بار میں نے یہاں سے فیلم کیا تھے اسے اس مچین سے آڈا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی یہ دیکھتے ہیں ابھی یہ سکین جو ہے یہ بھی کلیر ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں میں یہ جگہ ہٹھا ہوں گا ٹھیک ہے یہ بھی تھوڑی نہیں کیا رہتے ہیں تو یہاں بھی میں نے باہل آئے یہ بھی ہٹھانے بڑھتے ہیں اس کے بعد میں یہ بھی مچین یوز کروں گا ٹھیک ہے یہ ابھی چھوٹے تو ہو گئے ہیں مگر اس کو کلیر کرنے کے لئے جبال ٹھیک ہے ایسے لگتے ہیں کچھ کچھ ہلکہ ہلکہ چوب رہے ہیں بہت باریک ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اسی سے ہی کلیر کرنے کے لئے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پہلے کی شیب میں اور ابھی کی شیب میں اتنا فرق آ رہا ہے یہ جو خیال کرنا ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتا ہے باقی بال میں نے بڑے اٹھے کہ ہائر کٹ کرنے جاؤں گا اس میں ٹائم بہت لگ جائے گا اور اتنا رہا ہے میرے بات سے ہی نہیں کہ ابھی میں ہائر کٹ کر لی جائے گا نہیں تو میں ہائر کٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہ گیا رہا کہ خود کلیر کرتا ہوں ٹھیک ہے کلیر ہو گیا سب اتنا صحیح تھا ابھی میں جاؤں گا مطلب فور اگزمپل آپ ہی آپ اٹھے ہو نا ٹھیک ہے آپ نے آپ اٹھے ہو آ کے آپ نے بریش کیا ہے اس کے بعد جا کے بانی کریں گا یہ جو بیس میں میں نے دکھا ہے تو یہ بھی میں کرتا تھا دن کے ٹائم تھا پھر میں ابھی ویڈیو بنا رہا تھا میں نے کہہ واشروم میں آیا ہوں ایک ہی ویڈیو بنا رہا ہوں پھر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی میری مطلب دیلی کے روٹین کے اندر شامل ہے ٹھیک ہے یہ صبح نہیں کرتا تھا دن کے ٹائم کرتا تھا پھر میں نے آپ کو بتا دیا پہلے میں اور ابھی میں آپ کو کچھ فرق نظر آ رہا ہے کہ کچھ مطلب چینگ نظر آ رہا ہے آپ کو ڈیفینٹلی آ رہا ہوگا اب ایک مطلب یہ بالا تھوڑے ہائر کٹ میں کر لیتا تو پھر ذرا تھوڑا اور سٹائلش لگتا ہے مطلب نا یونیک تھوڑا سا ڈیفرنٹ میں نہیں تو نہیں کہہ سکتے ڈیفرنٹ لگتا تو یہ چیز ہے ایسے ملنگ ٹائم نہیں رہنا ٹھیک ہے بالکل اگر بیری کو سیلے اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جینا چھوڑے وہ بس محمود ہوتا ہے اور پھر جو باقی کے روٹی ہیں وہ ہے آپ کے تھا ابھی جو کچھرا بنائے ہیں بالوں کا جو بال یہاں پہ گرے ہیں ان کو بھی تو ساف کرنا ہے تو کھوڑا ٹائم دلی ہے ہر چیز ٹائم مانگتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کہو کہ بس جلدی ہمیں سکتے ہیں ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے ابھی کچھنے ویورز جیسے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے یہ کیا کر رہے ہیں کیوں طرح سے بہت آ رہے ہیں کتنا ٹائم دائے کر رہے ہیں کتنی محنت کون کرے گا ٹھیک ہے محنت کروں گے تو اس میں آپ کا ہی پیدا ہے کسی اور کا پیدا نہیں ہے یہ ابھی میں واشوم میں ہوں ابھی ہلکے ہلکے بہت لائک ڈائٹ سے باہل ہوں وہاں پر نظر آب ہی رہوں گے پر یہ انرٹی سیور کی لائٹ ہے اس میں کلیر دیکھتا نہیں ہے تو اگر میں باہر جاؤں گا تو ہلکے ہلکے بہت ہوں گے جو میں یہاں نہیں روشنی میں نظر آئیں گے تو میں نے بس یہ بتایا کہ میں ٹیوزر سے یہاں سے بہت لاتا ہوں کلیر کرتا ہوں اپنی سکن تو باقی آگے کی بھی روٹین بتانے والے ہوں تو دوستو ابھی میں کچن میں آیا تو ابھی میں پانی گرم تروں گا ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی میں بوئل کر لیتا ہوں وہ اس برطن میں پڑا رہتا ہے میں پلاسٹک کے برطن نہیں یوز کرتا ہوں تو اس سے اس برطن میں شفٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کو جو ہے وہ میں گرم کر لوں گا دوستو بس یہ پانی میں اوپر رکھوں گا تاکہ یہ گرم ہو جائے اور پھر اس کے بعد جب یہ گرم ہو جائے گا پھر میں اسے پیوں گا پھر میں اسے پیوں گا these ہی نیت ہی ک ہی ہی اور یہ لیمن ہے گھر میں لیمن ختم ہوئے ہوئے تو میں نے سوچا کہ لیمن کا کیسے بتاؤں پھر میں نے سوچا کل لیمن لے کیا ہوں گا پھر کل پھر انتظار کروں گا آج میں نے اتنا ٹائم نکالا ہے کہ میں ویڈیو بنا لوں تو آپ نے ایک لیمن ایڈ کرنے اس سے تھوڑا سائز میں بڑا ہو تو آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہو یہ کیونکہ میں یوز کرتا تھا تو لاتا تھا جب میں نے یوز کرنا چھوڑ دیئے تو آپ لیمن کوئی لاتا نہیں یہ گارلک کے دو پیس لینے یہ دیسی گارلک آپ نے یوز کرنا ہے چینہ بڑا نہیں یہ دو دیسی گارلک میں یوز کرتا ہوں اس کے اس کو بھی میں چھیل لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو میں اس گرم پانی کے ساتھ لوں گا تو دوستو گارلک چیک کرنے کے لیے آپ اپنے ناخن سے اس کو پریس کریں اگر اس میں سے رس نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تازہ گارلک ہے اور جب آپ کھائیں گے تو یہ کڑوہ بھی ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ چینہ بڑا گارلک یوز کریں گے تو وہ اتنا کڑوہ نہیں ہوتا تو کوشش کریں جو آپ دیسی گارلک یوز کریں تو یہ گارلک کے دو پیس میں نے جو ہے وہ چھیل لیا ہے چھلکا اوپر سے اٹھال گیا اب میں ایسے کھاؤں گا آپ کھانے کا کیسی طریقہ ہے یہ بھی آپ سب پوچھتے ہو تو میں ایسے کھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک بیس ہے موہ میں رکھا وہ موہ میں رکھتے جیسی آپ موہ میں رکھیں گے ساتھ میں آپ نے یہ گرم پانی بھی نہیں ٹھیک ہے اب یہ موہ میں رکھا ایک گونڈ بڑھنا ہے ٹھیک ہے اوہ وہ پانی کیونکہ پانی موہ میں ہوگا تو پھر بات کیسے کروں گا تو پانی میں نگل گیا میں کہنا یہ چاہ رہا تھا جب آپ کی موہ میں پانی ہوگا تو اسی پانی کے ساتھ موہ میں پانی پڑا رہے وہ اسی پانی کے ساتھ اب اس کو چباتے رہیں ٹھیک ہے گارلک کو کافی دنوں بعد کھا رہا ہوں بڑا عزیب سے لگ رہا ٹائم ٹو ٹائم جو ہے آپ نے پانی چینج کرنا ہے ٹھیک ہے ایک بچ گئے وہ بھی لینا ہے تو دیکھیں کتنا مشکل ہے ٹھیک ہے ایک وہ ٹائم تھا جب مجھے پرواہ ہی نہیں ہوتی کھا 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 کے عادت ہوگی تھی لیا موہ میں دو دفعہ چبایا اور بس کھا لیا تو ابھی دل ہی نہیں کر رہا کھانے کو مگر آپ لوگوں کی وجہ سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد جب آپ پانی پییں گے جو باقی کا پانی ہوگا وہ تو تھنڈا ہو جائے گا کیونکہ اتنی دیر میں میں نے دو گارلک کے پیس بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ باقی کا پانی جو تھنڈا ہوگیا ہے پانی سے پھر دوبارہ سے گرم کر لینا ہے اتنی ہیٹ تک ٹھیک ہے تو یہ پانی جو ہے آپ نے پی لینا ہے ٹی فائد منٹ جو ہے وہ ریسٹ کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے میں جو ہے ناشتہ کروں گا ٹھیک ہے یہ روٹی ہے ٹھیک ہے گندم کی روٹی ہے جو میں نے بتایا ہے گندم کی روٹی بنانی ہے تو یہ سائز ہے روٹی کا تو یہ ایک یا ڈیٹ روٹی جو ہے میں مورننگ میں لیتا ہوں اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ دودھ ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی میں کھاؤں گا اور مورننگ میں میں یہ ڈائیٹ ہے پھر اس کے بعد جو ہے میں یہ کھانے کے بعد میں پینتیس منٹ بعد پھر سے گرم پانی پیوں گا تو بس یہ چیز ہے میری یہ روٹین ہے اور باقی یار میں سوچ رہا ہوں اگر مطلب اس طرح میری مشکل ہو جاتا ہے ابھی کہ میں ڈینر کی بھی ویڈیو بناوں اور لانچ کی بھی پر جیسے میں ڈینر کی ویڈیو بناوں گا وہ سامنے آگے نہیں بناوں گا صرف چھوٹی سی ویڈیو بناوں گا وہ ڈائریک میں اسی ٹائم یوٹیوب پہ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں گا ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی وہ دیکھ لیا کروں کیونکہ گھر میں بنانا میری بھی چھوٹے سو مشکل ہو جاتا ہے کیا آپ کو بتا ہے اگر شور بغیر ہوگا تو پھر بندہ ڈسٹرگ ہوتا ہے بات سے ہی نہیں کر سکتا یا آپ کو شور سنائی دے گا تو پھر بھی بندہ ڈسٹرگ ہوتا ہے تو باقی میں آپ ٹینشن بلکل بھی نہ لو ٹھیک ہے جو لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو بس میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہنڈر پرسن کے اور ہوں گے اور ڈائیٹ فالو کرو اور مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کو سپورٹ کروں گا ٹھیک ہے کیونکہ وٹسپ گروپ کے اندر جو لوگ ہیں ان کو تو میں مطلب ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ دیتے رہتا ہوں اگر پوچھتے ہیں تو میں انسر دیتا ہوں پر آپ جیسے لوگ جو یوٹیوب پہ ہیں اور وٹسپ گروپ میں نہیں ایڈ ہو سکتے ہیں ان کے لئے تھوڑی سی جو ہے وہ پروبلم ہو جاتی ہے تو میں کوشش کروں گا ان کی جتنی ہیلپ ہو سکے تو اب میں ناشتہ کرتا ہوں شش کریں چھوٹے نوالے لیں ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے اچھے سے آپ چبائیں جتنا زیادہ چبائیں گے اتنا آپ کیلئے اچھے سٹمک سے کام مت لیں اپنے داندوں سے کام لیں جو طورا ہے میں ہم صغرہ سے دے ایک دوری رہتا ہیں تو میں آپ کی این سے دیکھنا کچھ لیں ہم نکتے ہیں کیوں میں ٹھیک ہے لیں تو ہم صدقی پہنچے ہیں دیتا ہم صرف میں میں جب آپ پہنچے ٹھیک ناشتہ کرنے کے بعد جو میں کرتا ہوں وہ کام ہے یہ ناشتہ کیا اور تھوڑا سا اس کو اس طرف ٹرن کروں کہ آپ لوگ بھی دیکھ سکو یہ ناشتہ کیا اور یہ جو میں ہے لیڈی ہے پسکت میں جب میں مطلب صوفے پہ لیڈتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں میں ایک کانگ اس کے اوپر کر لیتا ہوں دونوں ڈانگیں بھی اوپر کر لیتا ہوں ایسے لیٹا ہوتا ہوں پھر یہاں پہ موبائل ڈیوز کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے یا پھر ویسے سوچ رہوتا ہوں مگر بہرکو سیل کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتا ہوں کیا اور اس کی پوری کرتا ہوں مگر اس کے بارے میں سوچتا نہیں ہوں ٹھیک ہے وہ سکتا ہے دن کے ٹائم مجھے ٹائم نہ ملے اس وجہ سے میں ویڈیو نہ بنا سکا ہوں یہ جتنی ویڈیو بانگی ہے بہر ٹھیک ہے اور اس کو میں اپلوڈ کر دوں گا تو باقی نیکسٹ کی جو ویڈیو ہے وہ پھر کسی دن بناوں گا اور کرسے اپلوڈ کروں گا مجھے بتائیں مشکل ہوگا پر آپ کو اسی طرح مینج کرنا پڑی ہے آج جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ہیں کوشش کریں کہ اپنی ڈائیٹ اس طرح سے رکھیں کیونکہ میں بھی ڈائیٹ اسی ہی رکھتا تھا اور جس سے مجھے ریزلٹ ملے میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں ٹھیک ہے باقی بات ایسی نہیں ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہو مطلب کتنے لوگ ٹھیک ہو ہیں تو اس میں جور یا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ پراد کر رہوں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے اس بات سے آپ نے گبرانہ نہیں ہے آپ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائیں اور بس یہ ہی کہنا چاہوں گا یا یقین رکھو مجھ پہ نہیں ڈائیٹ پہ نہیں اپنے آپ پہ یقین رکھو جب تک اپنے آپ پہ یقین نہیں ہوگا ٹھیک ہونا آپ کا بہت مشکل ہوگا مجھے ہر سیکنڈ مجھے اس چیز کا خیال آتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ میں ٹھیک ہو جائیں گا اور مجھے خود پہ یقین تھا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ میں اچھا کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی خود پہ یقین ہونے چاہیے جب تک آپ کو خود پہ یقین نہیں ہوگا بہت مشکل ہے کہ آپ کو ریزلٹ جو ہیں وہ اچھے سے مل سکیں ٹھیک تو باقی کوشش کریں کہ جو کچھ میں نے آج بتایا وہ میں نے مطلب ٹائم نکالا ہے آپ کو پتا ہے ایکزیم آنے والے ہیں قریب ہیں ہمارے لئے ٹائم مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب ایکزیم کیا ہو جائیں گے پھر ٹیمچن کوئی نہیں ہے اگر صبح سے شان تک ویڈیو کو بھی ٹائم دے تم پھر ایشیو نہیں ہے مرکہ اگر ایکزیم چل رہے ہیں تو آپ کو بھی اسی منیج کرنا پڑے گا باقی یہ چیزیں جو مدد پس ڈاؤٹس تھے جیسے میں کہاں لیٹتا تھا کیسے لیٹتا تھا صبح کے ٹائم میں کیا کرتا تھا باقی دن کی روٹین تو تقریبا آپ کو بتائیے تو یہ تھوڑے سے ڈاؤٹس تھے جو مسلم لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ نماز پڑھیں مجھ سے کافی گوشتیں یہ کر رہے تھے کہ نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں کھڑا ہونا پڑتا ہے جھکنا پڑتا ہے تو اس میں مریکوسیل کو نقصان تو نہیں ہوگا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اس میں آپ کا فائدہ ہے تو نماز آپ کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں اگر اگر میں نہیں بات کرتے ہو جب مجھے حد سے زیادہ درد تھا تو پھر اس ٹائم میں نماز بیٹھ کے پڑھتا تھا اور جو مطلب جو درد جو تھا وہ جو برداشت سے باہر والا درد تھا اس میں میں لیٹ کے نماز پڑھتا تھا تو آپ کوشش کرو کہ نماز اپنی کبھی بھی بچھو اور جو ہے وہ نماز اگر آپ پڑھو گے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ مریکوسیل کو نقصان ہوگا ٹھیک تو میری ٹوپی کہاں ہے ٹوپی گھومی ہوئی ہے تو نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہے میں نماز پڑھتا ہوں اور پھر ہم بات جب بھی آپ دعا مانگو تو اس میں سب کے لئے دعا مانگو تاکہ جتنے لوگ بھی جن لوگوں کو گریکوسیلے اور بھی جتنی تکلیفیں ہیں جن لوگوں کی بیماریاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اس سے دعا جو ہے جلدی قبول ہوتی ہے اور رو کے دعا مانگو گے تو رد کبھی ہو ہی نہیں سکتی تو اللہ کو جوانی کی بات پسند دے اور پھر جوان بندے کی آنکوں سے آنسوں نکلے اس کی پھر دعا کو بلنا ہو ایسے ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے میری دعا ہے ٹھیک ہے کہ جتنے لوگوں کو گریکوسیلے ٹھیک ہے ہائیڈروسیلے جو بھی بیماری ہے جو بھی ایشو ہے ان کی وہ بیماری جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری دعا ہے آپ کے ساتھ ہیں آپ کو اپنے آپ پہ یقین رکھنا ہے اور اللہ سے ماننا ہے اور امید رکھنی ہے اور صبر رکھنا ہے تب ہی آپ پوری طرح سکیور ہو سکتے ہو تو دل تو کرتا ہے کہ ویڈیو صحیح کر کے بناو پر سٹل ٹائم کا مسئلہ ہے تو سمجھ نہیں آ سکتی سمجھ نہیں آتی سمجھ نہیں آتی کہ ویڈیو کو ٹائم دوں یا اپنی جو ایکٹیویٹیزیں تو بس یہ یہ تھوڑا غبرہ ہو اس وجہ سے ہوں کیونکہ دیر ہوئی ہے اور میں ویڈیو اینڈ کرنا چاہتا ہوں تو بس دوستو اس ویڈیو میں اتنے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ